رجوع اللہ کے بارے میں سمجھا دیں رجوع اللہ دو طریقوں سے ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل ہے تو رجوع اللہ ایک عمل ہے کوئی واقعہ ہے کوئی کوشش ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رجوع اللہ نتیجہ ہے کسی اور عمل کا تو دو طریقوں سے لوگوں نے سفر کیا ہے ایک تو یہ کہ رجوع اللہ ان اٹسلف اپنے آپ میں ایک انڈیپینڈنٹ ذاتی آزاد کام ہے اس کا نام ہے رجوع اللہ اور دوسرا یہ ہے کہ رجوع اللہ کسی اور کام کے نتیجے کے طور پر ہوتا ہے اگر بدی کے مواقع میں بدی نہ کی جائے تو یہ نیکی ہے حالانکہ یہ نیکی نہیں ہے صرف بدی نہیں کی ہے تو بدی نہ کرنا بھی نیکی ہے لیکن یہ نیکی تو نہیں کی گئی نیکی کیا ہوتی ہے نیکی تو کوئی پوزیٹیف مصبت عمل ہے اور یہاں یہ انسان نیگیٹیف منفی سے بچا ہے یہ جو نیگیٹیف منفی سے بچنا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رجوع اللہ دنیا کم کر دیا جائے پھر خود بخود انڈیپینڈنٹلی رجوع اللہ ہو جائے گا بابا بلے شاہ رحمت اللہ نے کہا ہے بلے رب دا کی پونوں اے دنوں پوٹنا تے ادھر لونوں وہ جو بلے شاہ رحمت اللہ کے پیر تھے وہ پنیری لگا رہے تھے تو وہ ان کے پاس دے اور پوچھا کہ رب کو پانے کا طریقہ کیا ہے رب کیا ہے انہوں نے کہا ادھر سے پنیری اٹھا اور ادھر لگا اس نے کہا یہ کیا ہے پیر صاحب نے کہا دنیا سے دل ہٹا اور ادھر لگا دے تو خود بخود ہی رب مل جائے گا کیا کمال کی بات ہے اللہ کی کبھی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو ہر چیز جلدی سمجھ آ جانی چاہیے اللہ اتنا مقدس ہے اتنا بلند ہے اتنا معورہ ہے اتنا جمال ہے کہ آپ کے خیال سے باہر ہے لا مثال اللہ ہو لا مثل اللہ ہو کوئی مماسل نہیں کوئی مثال نہیں کوئی مثل نہیں بس لا شریک ہے بلند ہے بالا ہے تو وہ کرتا کیا ہے یہی دنیا پیدا کرتا ہے یہی مچھر مکھی پیدا کرتا ہے اب اتنے بلند اللہ کو قریب سے دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے یہ دنیا جو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے پہچان لیا تجھ کو تیری جلوہ گری سے آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت اللہ یہ سب کچھ بناتا ہے اور پھر پتا نہیں چل رہا کہ اللہ کیا ہے اللہ وہ ہے جو تمہارے دشمنوں کو بناتا ہے انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں فاقہ دیتا ہے کہتا ہے ہم تم سے محبت کرتے ہیں محبت تو وہ تم سے کرتا ہے مگر پیسے کافروں کو دیتا ہے ان کو اسلحہ دیتا ہے اگر آپ اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء سے اللہ کو دریافت کریں تو پھر آپ کو رجوع اللہ سمجھ آ چاہے گا یعنی کہ دنیا کے اندر دیکھو سیر کرو لیکن ایک انداز سے تو اس دنیا کے اندر جاؤ مثلا شاہی قلعہ جا کے دیکھو یہ دیکھو کہ یہ ویرانیاں چھوڑنے والے کون ہیں کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت زل سبحانی آن جہانی سارے فانی کے فانی چلے گئے اور ویرانیں چھوڑ گئے اب دیکھو کیا واقع ہے اگر آپ کو عبرت نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آئے گی یعنی کہ اگر آپ فنا کو دیکھیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز فانی ہے سوائے رب کے چہرے کے جو جلال و اکرام والا ہے فنا کی دنیا میں جو چیز فنا نہیں ہوتی ہیں وہ اللہ کا تقرب ہے اور اس کو دوام ہے تو اس فنا میں آپ دوام کو پہچانو جب آپ یہ پہچان لیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھا جائے گی کہ فانی دنیا کو دیکھو یہ کیا تھا اور کیا ہو گیا دس سال بیس سال پچاس سال میں ہر چیز چلی گئی باقی کون رہ گیا صرف اللہ کا نام تو یہ رجوع اللہ ہے اس کا ایک اور نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو دنیا کو موت کے شکنجے اور موت کے پنجے اور موت کے موہ میں ہمہ وقت دیکھنے والا رجوع اللہ میں ہوتا ہے آپ کو بات سمجھ جائی جس پر فنا کا عرفان ہو جائے وہ بقا کا مسافر ہوتا ہے کیا کہا جس آدمی پر فنا کا عرفان ہو جائے کہ میں فنا دیکھ رہا ہوں تو اس آدمی پر رجوع اللہ آسان ہو جاتا ہے جو کسی ایک آدمی کی عطاعت اللہ کی رضا کے لئے کر جائے اور ہمیشہ کے لئے کر جائے تو یہ اللہ کے ساتھ رجوع ہے چاہے وہ اس کی ماں ہو تو اس کی پوری عطاعت کر جاؤ اور اس میں مہم ہو جاؤ کوئی آدمی کسی ایک کام میں اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ڈیویلپ کرے تو یہ رجوع اللہ ہے رجوع اللہ جو ہے وہ رجوع اللہ اللہ ہے یعنی اللہ کے کسی حکم کی طرف رجوع کرنا کوئی ظالم آپ کے ساتھ جس کی مخالفت تھی کبھی وہ آپ کے قابو آ جائے تو آپ اس کو اللہ کے لئے معاف کر دو اور یہ کہو کہ میں جو یہ معاف کر رہا ہوں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طور پر معاف کر رہا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو آخر عمار کے میں معاف فرما دیا تھا لہذا اسے کہو کہ آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا کوئی کام جو آپ نہ کر سکتے ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لئے کر جائیں تو آپ کو رجوع اللہ مل جائے گا رجوع اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ رجوع اللہ ہے رجوع اللہ القرآن جو ہے تو یہ رجوع اللہ ہے اگر آپ نے فنا کا عمل دیکھا ہے تو یہ رجوع اللہ ہے عبرت دیکھنے کے لئے صرف سیر کرو تو یہ رجوع اللہ ہے اللہ کے نام پر اللہ والوں کی طرف سفر کرنے کی عرض اور جذبہ یہ رجوع اللہ ہے عبادت میں مہم ہو جانا یہ رجوع اللہ ہے تو یہ سارے رجوع اللہ ہیں یا پھر دنیا کی باتوں سے دل ہٹا لینا رجوع اللہ ہے یعنی میں بادشاہ اور گدہ دونوں سے فارغ ہوں تو یہ رجوع اللہ ہے تو رجوع اللہ بہت آسان ہے اگر آپ رجوع اللہ دنیا کم کر دیں یا اللہ کے نام پر کسی ایک کام میں اتنا انہیں مانگ پیدا کر لو کہ غیر خیال کوئی نہ ہو اور اسی کے اندر آپ کا خیال ہو ہمہ حال آپ اس کے ساتھ مصروف ہو جائیں تو پھر رجوع اللہ ہو جاتا ہے تو رجوع اللہ کا کیا طریقہ ہے دنیا کے ساتھ رجوع کم کر لو چاہے فرائض ہی ہوں خبرانے والی کوئی بات نہیں ہے یہ فرائض ہیں یہ دنیا ہیں یہ بچے ہیں یہ بچیاں ہیں یہ سب کچھ ہے تو یہ کسی ایک کام میں مہم ہو جاؤ یا پھر ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کا کہنا اللہ کے حکم کے مطابق ماننا شروع کر دو پھر وہی شخص آپ کو رجوع اللہ بتائے گا رجوع اللہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کوئی ایک عمل مثلا خیرات ہو شروع شروع کر دو مثلا اللہ کے نام کا ایک پودا گھر میں لگا دو اور ہمیشہ اس کو قریب سے لکھ دے جاؤ این ممکن ہے یہ ویڈ نہیں کہ کبھی وہ پودا بول پڑے یہ آپ کی کنسنٹریشن کی بات ہے ورنہ تو ایسا موسیٰ سلام کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے کوئی کام ہی نہیں ہوا جاتا رہا جاتا رہا چلتا گیا آخر وہ خود رجوع اللہ بن گیا آپ کو بات سمجھ آئی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ خود رجوع کرے تو آپ رجوع اللہ کر سکتے ہیں خود و خود نہیں کر سکتے ہیں تو وہ رجوع کرائے تو کر سکتے ہو رجوع اللہ ہو نہیں سکتا جب تک وہ نہ کرائے اور جب وہ کراتا ہے تو رجوع اللہ خود بخود ہو جاتا ہے اس لئے اس کا ایک اپنا طریقہ ہے کیا طریقہ ہے کہ اس نے خود بخود کرانا ہوگا تو ہو جائے گا نہیں تو نہیں ہوگا تو اگر اس کی کردے تو سارے مر جائیں تو رونا نہیں آتا یعنی سارے بڑے مر گئے اور پھر سارے ہی مر دے گئے مگر رونا نہیں آیا اور جب رونا آتا ہے تو صرف بچے کی بات دیکھی تو رونا آ گیا وہ اگر رولانا چاہے تو اتنی سی بات سے رولا دے اور ہنسانا چاہے تو اتنی سی بات سے ہنسان دے اور اگر ایک نماز کے ساتھ ایک سجدہ قبول کرا دے تو ایسا لگتا ہے جیسے قیامت تک سجدہ ہی ہو رہا ہے تو اللہ تعالی رحم کرے اللہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو تمہیں اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہوں تم آ نہیں سکتے کیا ہے کہ تم خود آ نہیں سکتے بلکہ ہم لاتے ہیں تو اندھیرے سے روشنی میں کون لاتا ہے اللہ لاتا ہے اگر اللہ لے آتا ہے تو لے آئے گا پھر تو خیر ہے اب اپنا پچھلا ریکارڈ دیکھو میں نے پہلے مچر اور مکی کا ذکر بنایا وہ بڑا مہربان ہے اور ہمیں انسانوں میں اچھا انسان بنایا تو وہ اور بھی مہربان لگتا ہے یہاں سماج کے اندر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں مگر اس نے آپ کو آسودہ حال بنایا اور کچھ مرتبہ بھی دیا کچھ رینک بھی دیا کچھ ریکنیشن بھی کچھ اولاد کا بیوی کا تو یہ اچھا ہوا کہ اللہ نے مہربانی کی پھر اس نے آنکھیں دی بینائی دی بڑی مہربانی کی اور اس دین میں آپ کے مانگے بغیر اس نے داخل فرما دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا سایا دیا آپ کو بہت مہربانی کی اور پھر آپ کو اپنے اور کتنا قریب کریں تو ان پچھلی باتوں کا شکریہ ادا کرو تو اگلا سفر خود وہ خود ہو جائے گا اللہ تعالی تو آپ کے ساتھ مہربانی کرتا جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اس کی مہربانی دیکھنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کیا ہوتی ہے مہربانی آپ بات سمجھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ خود لیے بیٹھے ہیں آغوش توجہ میں تو وہ خود آپ مہربانی کر رہا ہے جب وہ مہربانی کرے تو پھر اور کیا چاہیے اس لیے دعا کیا کرو اللہ تعالی کوئی تلاش کرنے والا کام نہیں ہے آپ توجہ کو خود تلاش نہیں کر سکتے ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونٹ دے رہے تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا اللہ دور کی بات نہیں ہے بلکہ قریب کی بات ہے اپنے آپ کو آپ پالش کریں تنہا بیٹھیں اور کریں فکر کریں تو اللہ خود و خود ہی آپ کے قریب آجائے گا کہتا ہے کہ میں تمہاری سانسوں کے اندر ہوں شہرک سے زیادہ قریب ہوں بندے سے دور ہیں لیکن شہرک سے قریب ہے کبھی آپ اپنی شہرک کے پاس بیٹھیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کہاں ہے اللہ ڈھونڈنے نکلو تو کائنات بڑی وسیع ہے اور اگر آپ توجہ میں بیٹھو تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہیں ہمارے حال ہے چھوڑتا تو ہے نہیں آپ کو اس لئے آپ کا صرف انداز ہی اللہ کی توجہ ہے اپنے آپ کو کبھی دنیا سے الگ کر کے زمان و مقام سے بے نیاز ہو کر کبھی ایک طرف بیٹھ جایا کرو بور کیا کرو توجہ کیا کرو پھر اللہ تعالیٰ کی رہم مہربانی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ دوڑنے سے نہیں ملتا ایک آدمی وطن چھوڑ کے چلا کہتا تھا اگر حالات اچھے نہیں ہے میں اس لئے جا رہا ہوں اپنے درویش سے ملا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں درویش کہتا ہے اچھا جس وطن جا رہے ہو اس کے اللہ کو میرا سلام کہنا وہ شخص کہتا ہے اللہ تو ہر جگہ ایک ہی ہے درویش نے کہا اگر اللہ ایک ہی ہے تو پھر ادھر تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر وہاں کیوں جاتا ہے تو یہاں اتمنان سے بیٹھ کے کو کہتا بلکہ تیرے حال کا نام نہیں ہے تیرے کسی عمل کا نام نہیں ہے بلکہ تیرے حال کا نام ہے وہ چاہے تو از خود اپنا جلوہ دکھا دیں چاہے تو تلاش کرنے میں مدت گزر جائیں اور نہ ملیں کبھی چاہے تو سونے والے کو دے دیں اور کبھی جاگنے والے کو محروم رکھے تو یہ اس کی مرضی کی بات ہے اس لیے تلاش کی بات نہیں ہے شیطان کی ابلیس کی کروڑوں سال کے عبادت ساری غرق ہو گئی اس سے غلطی ہو گئی اور جب غلطی ہو گئی تو اس وقت اسے توبہ کا تصور نہیں دیا گیا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی اور توبہ کا تصور ساتھ ہی دے دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام دانا تھے تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا انہوں نے کہا اللہ تعالی معافی دے دے پھر خیریت ہو گئی اور اللہ نے کہا کہ پھر واپس آ جانا اور شیطان کو بحث میں ڈال دیا شیطان کو تو گمراہ کرنے والا اور کوئی شیطان نہیں تھا کیونکہ گمراہی تو تھی نہیں اس سے پہلے تو یہ ایک راز ہے کہ اس کی کروڑوں سال کی عبادت ختم ہو گئی اسلام سے قبل کا معاشرہ تباہ حال حاضرتہ حال پریشان حال بلکہ بڑا برا حال اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ماحول کو تباہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بڑا ظالم معاشرہ تھا مگر اللہ تعالیٰ نے تباہ کرنے کی بجائے کہا کہ ان کے برے حال ہیں تو ان پر سب سے بڑی رحمت بھیج دی جائے پھر اس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا تو اللہ نے تباہ ہونے کے قابل معاشرے پر رحمت بھیج دی اس لئے کبھی جب ہم تباہ ہونے کے قابل ہوتے ہیں تو اس کی رحمت آ جاتی ہے میں آپ کو تلاش کی دعوت نہیں دے رہا ہوں بلکہ میں کہتا ہوں کہ تلاش چھوڑ دو کیونکہ آپ عام طور پر غلط تلاش کرتے ہیں تو آپ خواہش بھی چھوڑ دو اور تلاش بھی چھوڑ دو صرف بیٹھ جاؤ پھر دیکھو وہ آپ خود و خود چل کے آ جائے گا وہ تو تمہیں جانتا ہے اور تم کہاں جاؤ گے اس کو ڈھوننے کے لیے کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں خدا نہ ہو وہ تو ہر جگہ ہے پھر بتاؤ کہ وہ کہاں نہیں ہے بٹھا کے دل میں اسے اس کی ہی نماز پڑھو اب یہ ایک مقام ہے آپ اپنے دل کو کعبہ بنا کر دیکھو تو صحیح تو اس کو کعبہ بناو وہ آپ کے اپنے اندر ہیں اب اس کو ذرا پکاروں تو بات سمجھ آ جائے گی لیکن یاد رکھنا وہ مقید نہیں ہے حلول نہیں ہے یہ یاد رکھنا کہ ہے بھی صحیح لیکن نہیں ہے محدود نہیں ہے اس لیے اللہ تعالی کی اداد کرو اللہ تعالی کو ڈھونڈنا آسان ہے اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس میں احتیاط چاہیے بہت ساری احتیاط چاہیے کیونکہ یہ عدب کا مقام ہے یہ اور مقام ہے اس میں بہت پاکیزگی اور تقدس کی بات ہے اس میں سانس بھی آہستہ لینے والی بات ہے آواز بھی اونچی نہ ہو ورنہ اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو اللہ کی توجہ کے یہ طریقے ہیں آپ دنیا کی توجہ کم کر دو تو کام آسان ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالی خود ہی توجہ اور مہربانی فرمائے گا یہ دیکھو کہ توجہ اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا مقصد کیا ہے کہیں آپ نے اس سے کوئی کام تو نہیں لینے کام نہ لینا اس سے بس یہ بات یاد رکھنا بلکہ توجہ برائے توجہ ہو عبادت برائے عبادت ہو قرب برائے قرب ہو اور تقرب برائے تقرب ہو